بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم با نہائی ان میں خطاوات سے دعوت دیاں گا ترجمانِ کتاب و سنت فاضلِ نوجوان خطیبِ اسلام حضرت مولانا قاری آصف میر صاحب نو کہ امائک دے تشریف لیان اپنے خیالات دا اظہار فرمان محترم جناب قاری آصف میر صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام على من لا نبی جبعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر کے سنگ دی حمد و سنہ کبریائی بڑائی اکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذاتِ اقدس و ببرکات وستخاص لائق اور زیبہ رید دے ذرات تو زیادہ پانی دے کترات تو زیادہ حوامہ دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلاموں میں امام الانبیاء سید الانبیاء امام آزم امام کائنات سجدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ دی مقدسہ اور پکیزہ ہستی دی انتہائی قابل احترام وموزز سامن کرام بزرگو بھائیو دوستو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے کہ جڑے لوگ ایک نجھے کو معاف کریں دیں اللہ تعالیٰ انہ لوگیں کو معاف کریں دیں اور اللہ انہ لوگیں کو پسند کریں دیں صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جن کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہر بندے کو معاف کر دیں دیں اور جڑے بندے نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف لیتی ہے آپ نے تکلیف کو معاف کر دیں دیں ہر معاملے دیں دیں اور جڑن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دی ہاتھ کو اللہ دی حدود کو ٹروڑ کے اگوٹے لگا بنجے نبی علیہ السلام اس وقت او بندے کو سزا دیں 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 نبی علیہ السلام اللہ دیں معاملے دیں اندر او بندے کو معاف نہ کریں دیں دیں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیں مستدرہ کے حاکم دیں اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ جو شخص کہیں بندے کو معاف کریں کہیں بندے کو در گزار کریں اللہ تعالیٰ عنہ بندے کو در گزار کریں دیں اللہ عنہ بندے کو معاف کریں دیں حضرات آج ایسا ہی پرسی دم دور دیں اندر دیکھوں کہ ایسا کیوئے لوگیں کو معاف کریں دیں آج اگر ساکو کوئی بات چا کریں ایسا ایک بات دیں بدلے دیں اندر اختلاف زیادہ تھی ویں دیں معاملات ختم تھی ویں دیں رشتہ داری ختم تھی ویں دیں تعلق ختم تھی ویں دیں ہر چیز ختم تھی ویں دیں لیکن تائمہ کریں کہیں کو معاف نہیں کی تا نبی علیہ السلام دی صیرت کو دیکھو آپ دی تعلیم کو دیکھو آپ دی زندگی کو دیکھو نبی علیہ السلام کو جنہ جنہ لوگا نے تکلیفہ نیچن جنہاں لوگاں نے پتھر مارے ہیں جنہاں لوگاں نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی تھی آپ نے ہر قدم دے ہوتے انہاں لوگاں کو معاف کی تھی آپ علیہ السلام نے محبت دی دعوت دی تھی آپ نے انہاں دے سامنے اپنے دین اسلام دی بات رکھیے آپ نے انہاں دے سامنے ہاتھ پھلائیں انہیں کو اپنے نزدیک کی تھی قریب کی تھی ہر چیز معاف کر دی تھی اللہ فرمے دے جڑے نبی دا تُسا قلمہ پڑیے اُن نبی کو لیکھو اُن نبی دی تعلیم کو لیکھو لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَاسَانَا نبی علیہ السلام دی زندگی تولے وستے بہترین نمونہ ہے آپ نے پوری زندگی دے اندر معاف کی تھی اصاوی معاف کر دیوں آپ نے پوری زندگی دے اندر در غزار کی تھی اصاوی در غزار کر دیوں اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاسمین الغیز والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ فرمائے دے اوہ بندے جڑے بندے غصے کو قابو کرن غصے کو کانٹرول کرن ہیک نجھے کو معاف کرن ہیک نجھے کو در غزار کرن اللہ انہاں لوگاں دے ناحل پیار کریں اللہ انہاں لوگاں دے ناحل محبت کریں اللہ انہاں لوگاں کو پساد کریں جڑے بندے ہیک نجھے کو معاف کرن اوہ لوگوں نبی کریم علیہ السلام کو جنا جنا لوگاں نے تکلیف آنی چین آپ نے ہر قدم دے اوہ تے انہاں لوگاں کو معاف کرنی تے اللہ دے پاک پیغمبر نبی کریم علیہ السلام دے جادو کی تاگے لبید بن عاصم نامی بندے نے جادو کی تے سہی بخاری اللہ دے نبی کو پتہ لگ چکے پتہ لگن دے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں گی تا کوئی انتقام دے بارے نہیں سوچا اللہ دے پاک پیغمبر نے لبید بن عاصم نامی بندے کو معاف چاہ کی تے نبی کریم علیہ السلام دے کھانے دے اندر زہر بکس کر کے رکھ ڈتا گئے نبی علیہ السلام خیبر دے موقع دے انہیں زینب نامی یہودیاں اوراتیں اللہ دے پاک پیغمبر کو پتہ لگ گئے آپ نے کوئی انتقام نہیں گھی تا آپ نے کوئی بدلہ نہیں گھی تا نبی کریم علیہ السلام نے معاف کر دیتے آو لوگو نبی علیہ السلام دے سیرت آپ دے تعلیم آپ دے زندگی دا مقصد ہیک نجھے کو معاف کرو اللہ تو آکھوں معاف کرنے سی نبی کریم علیہ السلام نے ہر وقت اللہ دے بندے کو معاف کر دیتے ہر وقت اللہ دے انسانیت کو معاف کر دیتے نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر کو لوگو جادو کرا کیا گئے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیتے آپ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے سوڑے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیتے آپ دے بیٹے نے طلاق نامیں لکھا کے پیش کی تے گئے نہ سوڑے نبی نے تاوی معاف کر دیتے نبی علیہ السلام دے بیٹے کو چاٹھتاں دے تھا پھیڑا ماریاں گئے نہ اللہ دے پاک نبی نے تاوی معاف کر دیتے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے انتے ظلم کی تاگئے سوڑے نبی نے تاوی معاف کر دیتے لوگو حضرات دے مار پینی آسر دے خاندان دے چکڑے چکڑے کی تے گئے نہ اللہ دے نبی نے کوئی بدلہ نہیں گئے دا آپ نے کتہ تالکی نہیں گئی دی نبی کریم علیہ السلام نے معاف کر دیتے حضرات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تتی ریتے انتے لٹھایا گئے انتے بھاری پتہ رکھ ریتا گئے اللہ دے نبی نے کوئی بدلہ نہیں گئی دا اللہ فرمے دے اللہ فرمے دے جڑا بندہ کہیں کو معاف کرے محبت کرنا آؤ لوگو نبی کریم علیہ السلام دی بیوی آپ دی زوجہ مومن دی اما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتہیں لوگیں الزام لادیتے الزام لگ چکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگے میڈی بیٹی عائشہ صدیقہ دے اتہیں الزام لگ چکے الزام لامانہ دے میں چھو میڈا رشتہ دار مستہ بن اساسا کوئی کٹھے مستہ بن اساسا نامی بندہ بھی شاملے اے اوہ مستہ بن اساسا ہے جہ دے نال میں ابو بکر صدیق تامن کرے نامی جے کو خرچ اخراجات لے نامی مہانے دکھا من پیمان جے کوئی چیز لے نامی حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے آخان لگے لوگو اللہ دے قسمیں آج دے بعد میں ابو بکر صدیق انا دے نال کوئی تامن نہ کرے سا میں ابو بکر صدیق آج دے بعد ایک کو اخراجات نہ دے سا میں ایدی معامنات کرے نا میں ایدی نال تامن کرے نا میں ایک کو خرچ اخراجات نہ نا اے میڈی بیٹی دے ہوتے الزام لے اے میڈی بیٹی دے بارے باتن کرے نا رہ گئے اے میڈی بیٹی دے ہوتے بہتان لے نا رہ گئے لوگو نبی دا خاندان بھی پاکے حضرت ایشہ صدیقہ بھی پاکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا خاندان بھی پاکے آج بھی پاکے قیامت تک پاک رانے الزام لگ چکے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نے قسم اٹھائیے قسم اٹھا مندے بعد اللہ پاک دے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر زکر فرمائے اللہ فرمائے دے اے میڈی باک پیغمبر آج بھو بکر صدیقوں وَلَا يَأْتَلِئُنُ الْفَزْلِ مِنْكُمْ وَالسَّحَاتِ أَنْ يُؤْتُوءُ لِلْقُرْبَةِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا اللہ فرمائے دے امیڈے پاک پیغمبر آج بھو بکر صدیقوں جو دوسرا جنہ دے نال تامن کرنے دے ہو دوسرا جنہ کو خرج خراجاتنے دے ہو اے جڑے بسکینن اے جڑے غریبن اے جڑے یتیمن اے جڑے توڑے رشتے دارن انہ کو اللہ دے راستے دے اندر دینے ہو میں اللہ دے راستے دے اندر خرج کرنے ہو میں اللہ دے راستے دے اندر قربان کرنے ہو ایمیں کرو اگر تُو سا اے پسند کرنے ہو اگر تُو سا اے چانے ہو کہ اللہ تُو آکو ماف کردے ہوئے بل حق دجھے کو ماف چاہ کرو اللہ تُو آکو ماف کردے زی حضرت ابو بکر سندگ رضی اللہ اتالہ نہ کھا لگے اللہ دے پاک نبی کیڑا بندہ نہیں چاندہ کہ اللہ سا کو معاف نہ کرے لوگو ہر بندہ چاندے کہ اللہ معاف کرے گناہ کار بندہ بھی چاندے اللہ میں کو معاف کردے ہوئے دے نیک بندہ بھی چاندے اللہ میں کو معاف کردے ہوئے ہر بندہ چاندے شرابیے زانیے بدکارے جھوٹ بوڑڑا لے جے جے ڈاکوناکار کیوں نہیں ہر بندے دے تمناتے خیشے کہ اللہ کریم میں کو جنت عطا کرے اللہ دے نبی کیڑا بندہ پسند نہیں کرے کیڑا بندہ نہیں چاندہ ہر بندہ چاندے کہ اللہ کریم جنت عطا کرے اللہ فرمے دے اے میرے پیارے پاک نبی آخری ہو ابو بکر سندگوں اگر تُسا پسند کرنے ہو والی میں کرو وَلْ يَعْفُو وَلْ يَسْبَعُو دے بعد مِسْتَ بِنْ اَسَاسَكُمْ اَفْبِعَا كَرَيْنَا مِسْتَ بِنْ اَسَاسَكُمْ اَفْبِعَا كَرَنْ دے بعد مَئِنْ اِذْنَا لَا تَامُنْ وِكْرِسَا مَئِكُمْ خَرْجَخْرَ جَاتْ بِنِ دَرَازَا اللہ فرمے دے وَلْ عَافِينَ عَنِ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ جیڑا بندہ کئی کو معاف چاہ کرے اللہ اُم بندے کو معاف کرنے دے آو لوگوں توجہ تلابات نبی کریم علیہ السلام دا سکا چا 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 جہ دانا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اے تنے ملے پاک نبی علیہ السلام دے قریب آیا بیٹھے آپ دے سامنے آیا بیٹھے اللہ دے نبی میں سونی وطا جو ابو جہال نے توڑے بارے باتان کیچے نہ ابو جہال توڑے بارے باتان کرے نہ رہے گے ابو جہال توڑی مخالفت کرے نہ رہے گے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے پاک نبی اگر تو سامنے کو اجازت دینے ہو میں ابو جہال کو قتل کر دینا میں ابو جہال کو ختم کر دینا آپ نے فرمائے اے میڈا پیارا چاچا امیر حمزہ اللہ دے کسامیں تائیں وہ کشانی اپنا تائیں ابو جہال کو قتل نہیں کرنا تائیں ابو جہال کو ختم نہیں کرنا اے میڈا پیارا چاچا اگر تو میرے نال محبت کرے نہیں اگر تو میرے نال پیار کرے نہیں ایمیں کر کلمہ پڑھ مسلمان تھی وانیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ اتاالان نے کلمہ پڑھے تا مسلمان تھی چونگے آپ دا سکا چاچا ہے آپ دا پہن بے لیے آپ دا موڈائے سہارائے جانگے بدر تھی چونگیے اے مسلمانے دی پہلی جانگے صحابہ کرام کے تیر بھی نہیں گھوڑے بھی نہیں خچر بھی نہیں میڈے پاک نبید صحابہ خچی دیاں چھڑیاں چاکے میدانے کار سازدے اندر اے کھڑن اپنیاں جاناں کربان کرن واسنے اپنے پال بچے کربان کرن واسنے اپنے تان من دھان کربان کرن واسنے اپنیاں بیوی بچے کربان کرن واسنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ جانگے بہتر دے اندر ویشہ ملے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ جانگے بہتر دے اندر اوطبہ پہن ربیہ کو قتل کرنے قتل کرن دے بات جانگ مکملتی چکیے ہندہ نامی اوڑاتیں جانگے اوہد دا وقات آ چکے اللہ دے پاک پیغمبر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے تیاری کروئیے جانگے اوہد دی جانگے اوہد لگ چکے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ جانگے اوہد دے اندر ویشہ ملے بال کے جانگے اوہد دے اندر شہید تھی چکے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ لڑ دے ودن ہندہ نامی اوڑات نے اوطبہ پہن ربیہ دے قتل تھی ونیاں دے بات بدلے دے اندر آکے اپنے گھلام ویشی بین ہر کو آنکھان لگی ایمیں گار اگر تائے امیر حمزہ کو قتل کی تا اگر تائے امیر حمزہ کو مار دیتا بدلے دے اندر جو چیز آکھ سے مہین ٹیمن واسدے تیانا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ لڑ دے ودن آخر کار شہید تھی چکے دنیا کہنا چھوڑ کے چلے گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ لڑ دے جس ہندے حقے کو جز کو علیدہ کار دیتا گئے حضرت امیر حمزہ دیا کار دیتا گئے حضرت امیر حمزہ دا کان کار دیتا گئے جس ہندے حقے کو جز کو لے دالے دا کار دیتا گئے اللہ دے پاک پیغمبر دیکھ خوشو آسویں آپ غارو قطار بیچ روندے آپ نے فرمائے بیڈے پیارے صحابہ آج دے بعد اگر وحشی بن حرب تو کو جتا بھی ملے ایک کو قتل کرنے ایک کو معاف نہیں کرنا ایک کو ختم کرنے ایک دیوار وحشی بن حرب سوچ کے اللہ دے پاک نبی دے قریب آیا بیٹھے یا رسول اللہ اللہ دے پاک نبی مے کو معاف کردے ہو مے مہبھی مگن وستیاں مے کو معاف کردے ہو مے کو معاف کردے ہو آپ نے فرمائے تو کونہیں یا رسول اللہ مے اوہ بد نظیمہ وحشی بن حرب مے تو اڑے چاچے امیر حمزہ دا قاتل تو اڑے چاچے امیر حمزہ کو قتل کی آپ دے اکھا po آسوال آپ نے فرمائے تے چاچے امیر حمزہ کو قتل کی اللہ دے نبی میں ایمہ ہی میں قتل کریں نہ رہ گیا ایمہ ہی میں جسن دے ہکے کو جس کو لے دا لے دا کریں نہ رہ گیا آخر کار کلے جا کٹ گے میں ہندہ دے سامنے پیش کار دی دے ہندہ دوالے چاچے دا کلے جا آپ نے موں دے اندر پا کے چبا میں لگ گئے آپ دے اکھاں ویچوں آنسویں نا آپ نے فرمائے اے واشی پین حرب میں اللہ دے نبی تے کو معاف پیا کریں نا لیکن ہک گالے جلوے لے توں میں کو دیکھیں میرے سامنے نایا کر توں میرے سامنے اسے میں کو میرا چاچا امیر حمزہ یادہ ویسی نبی علیہ السلام نے قاتلین کو بھی باف کر دی تے حضرات آجتا ہے میں کہیں کو معاف نہیں کیتا سکے بھائی کو معاف نہیں سے کیتا والدین کو معاف نہیں سے کیتا رشتہ داریں کو معاف نہیں سے کیتا اپنی قوم دے اندر رہا نہ لے لوگیں کو معاف نہیں سے کیتا ایک نجھے کو معاف کرو اللہ تو آکھو معاف کرے سی حضرات نبی علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اندھے قاتل کو معاف کر دی تے وقت چند نمہار اندھے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب دے قاتل کو بھی معاف کر دی تے جو کہ غزوہ بدر دے اندر حضرت اب العاص رضی اللہ تعالیٰ اندھے بعد جو مسلمان تھے اے میڈے ترے پاک نبی دا دما دے جنگ بدر دے اندر قید تھی چکے قید دے بعد حضرت نبی علیہ السلام نے اعلان فرمائے اعلان کر دے ہو کہ جیڑا پندہ ٹیکس دے سی حدیہ دے سی اوہ بندے کو رہا کی تا ویسی چھوڑنی تا ویسی مکہ تک بات پھیل چکی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اندھے حضرت زینب نے جلدی دے نال اپنے ہار اٹھا کے لیتے چاوڑنیو اللہ دے پاک نبی کے میڈے خامت کو رہا کرنے سی اب العاص کو زینب دے ہار کو چاہ کے نبی علیہ السلام سے سامنے لائے آگئے آپ ہار کو لیے دے بیٹھن آپ دے اکھا میں چوانسون آپ نے فرمایا ختیجہ ختیجہ بھی ہے اے ہار حضرت ختیجہ نے میڈی بیٹی زینب کو لیتے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں چاہنا میں ہار بھی واپس کرنے ہاں اپنے دمات اب العاص کو بھی رہا کرنے ہاں یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی میں توڑی دل لادیے کر چھوڑو اصلا توڑے ہار وقت راضی ہیں نبی علیہ السلام نے ہار بھی واپس کرنے تھے اے اب العاص ایک میرے نال وعدہ کر تو مکہ دے اندر وان کے میڈی بیٹی زینب کو میڈے بھیجے سے لہذا میڈی بیٹی زینب میں کوئی بھی پیاری لگ دیئے کتنا عرضہ تھی چکے میں اپنی بیٹی زینب دے اندر ملاقات نہیں کی تھی حضرت بلاہ ساکھن لگے اللہ دے نبی میڈا وعدہ توڑے نال میں توڑی بیٹی کو امن و امان واپس بھیجے ساں مکہ کے روانہ کی تس راستے دے اندر نبی علیہ السلام دا دشمن آکے حضرت زینب کو بڑچا مرین دے حمل زائے تھی چکے خون ختم تھی چکے اللہ دے پاک نبی دی بیٹی وفات پا چکیے نبی علیہ السلام نے قاتلین کو ماف کر دیتے لوگو تو سمی ماف کرو آپ دی زندگی دا مقصد دے آپ دی تعلیم دا مقصد دے نبی علیہ السلام نے ہر وقت لوگیں کو ماف کی دے آئے تو میں کیوں لیسے ماف کرے دے آؤ دیکھو سمامہ بن اصال نامی بندہ ہے اللہ دے نبی کو قتل جا دھمگیا دینا رائے گئے اے او سمامہ ہے جیڑا سمامہ دا ہاں ہاں سب تو گندہ شہر ہے تا اللہ دے پاک نبی دا شہر مدینہ ہے سب تو گندہ چہرہ ہے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام دا چہرہ ہے اے او سمامہ ہے اللہ دے پاک نبی دے کنیہ بیٹے مافی بھی منگ دا بیٹے آپ نے ماف بھی کر دیتے سمامہ مسلمان تھی چکے حضرات ایک نجھے کو ماف کرو والا آفینہ عنی ناس واللہ یحب المحسنین اللہ تو ارنال محبت کرے سی اللہ تو ارنال پیار کرے سی تا جو تسا جنن ایک نجھے دنال پیار تے محبت کرے سو آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے بھی ایک نجھے کو ماف کر دیتے اللہ نے پاک پیغمبر نے لوگیں کو تعلیم دیتی ہے کہ لوگو ایک نجھے کو ماف کرو اللہ تو ایک کو ماف کر دیتے سی اللہ نے بے مقام دے تو اعلان فرمائے نبی علیہ السلام دے صحابی رسول اللہ دے پاک نبی دے سامنے آئے آپ نے فرمائے آمن علیہ صحابی جنتی ہے ترائے دیوارہ نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت لیتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نال پوچھار دوستہ حباب لگے گئے اندھی ہار نیکی دے دن آخر کاروں دے اندر ہکہ نیکی ہے کہ ایک نجھے کو ماف کریں دا نبی علیہ السلام نے جہنی وجہ کے جنتی زمانت لیتی ہے اللہ کنے دعا ہے اللہ عمل کرنڈی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین